کیا قرآن پاک پڑھا کر پیسہ لینا جائز ہے؟ ہاں قرآن پاک پڑھا کر پیسہ لینا جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اصولی طور پر فقہ حنفی میں جو اصل مذہب فقہ حنفی کا وہ یہ ہے کہ جائز نہیں ہے لیکن بعد میں علماء نے اس کے جواز کا فتوہ اس لیے دیا کہ اگر اس کو ہم ناجائز قرار دے دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ظاہر ہے ہر آدمی کے ساتھ ضروریات تو وابستہ ہیں اگر اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے تو وہ جائے گا کہیں ملازمت کرے گا کام کرے گا کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ہوگا کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا کوئی دین بتانے والا نہیں ہوگا تو دین ضائع ہو جائے گا دین ضائع ہو جائے گا دین کی حفاظت کرنے کا کوئی جو ذریعہ ہمیں اختیار کرنے کا حکم ہے وہ نہیں ہوگا اس لیے پھر فقہ حنفی نے اس بات پر فتوہ دیا کہ یہ چیز یہ عجرت عالقرآن یہ جائز ہے اور تعلیم اور وہ بھی وہ چیزیں جو ضروری ہیں اب جسے تراوی ہے اس پر علماء نے لکھا ہے کہ تراوی پر عجرت لینا جائز نہیں ہے اس لیے کہ اگر کوئی حافظ قرآن نہیں پڑھائے گا تراوی میں تو کچھ نہیں ہوتا کوئی حافظ اگر تراوی میں قرآن نہ پڑھائے تو قرآن تراوی میں پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے ایک سنت عمل ہے کوئی پڑھائے تو اچھی بات ہے نہیں پڑھاتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے اس پر عجرت لینا جائز نہیں ہے تو جو ضروری چیزیں ہیں اس لیے وہاں نے اس کی اجازت دی ہے لوگ کہتے ہیں مولویوں نے اپنے لیے جائز کیا ہوا ہے اور جہنا دوسروں کے لیے جیسے مولویوں کو یہ کوئی دو دو لاکھ تنخواہیں دیتے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں تنخواہیں جیسے مولویوں کو کوئی دو دو تین تین لاکھ روپے دے رہے ہیں کہتے ہیں مولویوں نے اپنے لیے جائز کیا ہوا مولویوں کو دیتے ہیں کیا ہوا آپ لوگ کیا دیتے ہیں مولویوں کو دس ہزار پندرہ ہزار روپے تنخواہ دیتے ہیں اس لیے مولویوں نے اپنے لیے جائز کیا ہوا ہے آپ کے دین کو محفوظ کرنے کے لیے جائز کیا ہوا ہے مولوی باہر جائے گا تو تیس ہزار کما لے گا تو یہ جو یہ لبرل لوگ کی باتیں کرتے ہیں جو لبرل سیکولر لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں مولوی اپنے لئے جائز کر دیتا ہے اوروں کے لئے نا جائز کر دیتا ہے جیسے مولویوں کو پتہ نہیں کوئی پراتو گاڑییں دیتی ہیں ساروں نے